ہیلو دوستوں تو کیسے ہیں آپ آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے ہماری چینل مووی نائی ٹو ایم ہے اور آج میں آپ کے لئے ایک اور منجدار مووی لے کے آیا ہوں اس مووی میں ایک بہت ہی تھڑکی بڑھا ہوتا ہے جو کی ایک جادوی دوہ کھا کے پھر سے جوان ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ کیا کیا کاننامے کرتا ہے یہی آپ دیکھیں گے اس مووی میں اعمل ہو یہ مووی بہت ہی زیادہ منجدار ہے تو اسے انتر تک جرور دیکھیں اور ساتھ ہی ایسی اور بھی منجدار مووی کے رہنے کے لئے ہماری چینل کو لائک سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی جرور آن کریں ساتھ ہی ہماری چینل پر اور بھی منجدار مووی پہلے سے ہی اپلوڈڈڈ ہیں تو ایک بار جا کے انہیں بھی جرور دیکھیں تو بنا اور زیادہ آپ کا ٹائم مرباد کی یہ مووی سٹارٹ کرتے ہیں مووی کی شروعات میں ہمیں ایک ٹھرکی بڈڈہ دکھایا جاتا ہے جس کا نام گہری ہوتا ہے وہ دنمبر ویٹ کے سٹرپ لڑکیوں کی فوٹو ہی دیکھتا رہتا تھا اور وہ ایک فوٹو گرافر بھی تھا تب ہی اس کی سوپ میں ایک لڑکی آتی ہے جو اس سے کہتی ہے مجھے ایک پاسپورٹ سائٹ فوٹو کچھانی ہے تو گہری اس کو ایک کوٹ دیتا ہے اب وہ لڑکی چینج کرنے کے لئے روم ہوتی ہے اب وہ لڑکی جیسے ہی کپڑے اتاننے لگتی ہے تو وہ ٹھرکی بڈڈہ اسے دیکھنے لگتا ہے لیکن تب ہی اس لڑکی کو یہ پتا چل جاتا ہے تو وہ اس ٹھرکی بڈڈے کو بہت ہی گالیاں دے کے وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد تب ہی وہاں پر لی آتا ہے جو کی گہری کا دوست ہوتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے ہم لوگ بڑے ہو چکے ہیں لیکن گہری اس کی بات نہیں سنتا اور وہ کہتا ہے میں تو ابھی بھی جوان ہوں اس کے بعد لی اسے ایک کلب کے بارے میں بتاتا ہے اس کے بعد یہ دونوں ایک کلب میں چلے جاتے ہیں اس کے بعد وہاں پر سوجی نام کی ایک لڑکی آتی ہے جو کیسے کہ اب سوجی کو دیکھتیں گ hassleی اپنے آپ کو روک نہیں پاتا اور اسے اپنے گھر لے جا کر اس کے ساتھ کوپ ٹپٹ اپ کرنے لگتا ہے اس کے بعد وہ اس لڑکی اسے پہنچتا ہے تو میں میرے ساتھ کیسا لگا تو وہ لڑکی اس سے کہتی ہے کہ میں تمہیں ایک دبا کے بارے میں بتاتی ہوں جس سے کہ تمہاری فرتی باپس آ جائے گی اور تم پھر سے جبان ہو جاؤ گے لیکن مجھے اے نہیں پتا کہ وہ دبا کہاں ملتی ہے پر وہ اسی سیر میں کہیں پر ملتی ہے اس کے بعد گیری ایک نئی موڈل کا فوٹو سوز کرنے کے لیے جاتا ہے اور اس کی فوٹو کھنچنے لگتا ہے اس کے بعد اس کو دیکھ کر گیری کے موم میں پانی آنے لگتا ہے تو وہ اس لڑکی کے پاس جا کر اس کی وڈی کو ٹچ کرنے لگتا ہے تو وہ موڈل کہتی ہے میرا ریڈ بہت ہی آئی ہے اور میں صرف امیل لوگوں کے ساتھ ہی جاتی ہوں اس کے بعد وہ لڑکی گیری سے کہتی ہے تم گریب کے ساتھ ہی بڑھے بھی ہو اس کے بعد گیری کو یہ سن کے بہت ہی غصہ آنے لگتا ہے تو وہ اس لڑکی کا گلہ دو آنے لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر اس کی منیجر اور دو لوگ اور آ جاتے ہیں اس کے بعد یہ سبھی لوگ مل کے گیری کی بہت دھولائی کرتے ہیں اور اس کو وہاں سے نکال دیتے ہیں اس کے بعد گیری جب گھر جا رہا ہوتا ہے تو اسے راستے میں ایک دوہ کھانا دیکھتا ہے اسے دیکھ کر اسے اسی لڑکی کی بھی بات یاد آ جاتی ہے کہ بڈوں کو جوان بنانے والی دوہ یہاں پر ملتی ہے ساید اس کے بعد گیری وہاں پر جاتا ہے تو وہ اس لڑکی سے کہتا ہے مجھے بڑی لوگوں کی سپیسل دوہ چاہیے تو پہلے تو وہ لڑکی اسے منع کر دیتی ہے پر وہاں پر ایک اور لیڈی نکل کے آتی ہے اور وہ اسے اور کوئی آدمی سمجھ کر کسی بوس کی دوہ دینے لگتی ہے وہ لڑکی گیری سے کہتی ہے کہ میں نے تمہارے بوس کی دوہ یہاں پر ریڈی رکھی ہے اور اسے بتا دینا اس دوائی کا زیادہ سیون کرنے سے اس کی موت بھی ہو سکتی ہے پر یہ دوہ تمہارے بڑے بوس کو جوان بنا دے گی اس کے بعد گیری وہ دوہ لے کے اپنے گھر آ جاتا ہے اور رات میں وہ دوہ کھا لیتا ہے اور سو جاتا ہے اب وہ سوہ اٹھ کر دیکھتا ہے تو وہ ایک بہت ہٹا کٹا جوان لانڈا بن گیا تھا اس کے بعد تھوڑی دروہ وہاں پر لیا جاتا ہے اور وہ پہنچتا ہے میرا دوست کہاں پر ہے اور تم کون ہو تو وہ کہتا ہے میں تمہارے دوست کا کجن ہوں اور گیری کچھ دنوں کے لیے باہر گیا ہے اس کے بعد ایک اور موڈل کا فوٹو سوٹ کرنے کے لیے گیری وہاں سے چلا جاتا ہے اور جیسے ہی وہ اپنے فوٹو سوٹ سٹار کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں پر سبھی لوگ گیری کی جوانی دیکھ کر اسے ہی گھر رہے تھے اور وہ موڈل بھی اب گیری کی طرف اٹریکٹ ہونے لگی تھی اس موڈل کا نام میری تھا اور میری اب گیری کو اپنے گھر لے جاتی ہے اور کچھ دنوں کے بعد بہت ساری لڑکیاں گیری کے آس پاس گھومنے لگی تھی اور گیری اب دیرے دیرے کر کے وہ پوری دوائی قتم کرنے والا تھا اس کے بعد گیری ایک پارٹی میں جاتا ہے جہاں پر اسے ایک بہت ہی سندر لڑکی دیکھتی ہے اب گیری اس لڑکی کے پاس جاتا ہے اور اس کا نام پہنچتا ہے تو وہ لڑکی اپنا نام نتاسہ بتاتی ہے اس کے بعد یہ دونوں مل کر اپنے ایک کمرے میں چلے جاتے ہیں اور مستی کرتے ہیں اور گیری اگلی سوا جب وہ اٹھتا ہے تو وہ پھر سے بورا ہو چکا تھا کیونکہ اس دوا کا اثر ختم ہو چکا تھا اس کے بعد وہ اپنے گھر پہ جاتا ہے لیکن وہاں پر وہ دوا ختم ہو چکی تھی اس کے بعد گیری اسی لڑکی کے پاس جاتا ہے اور اس سے دوا مانگنے لگتا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ وہ لڑکی اسے دوا نہیں دے رہی تھی تو گیری اب اس لڑکی کو جان سے مار دیتا ہے اور وہ باکس لے کے اپنے گھر آ جاتا ہے اب وہ اس باکس میں دیکھتا ہے کہ اس میں تھوڑی سی دوا تھی تو گیری اس دوا کو کھا کر پھر سے جوان ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ نتاسا کے گھر پہ جاتا ہے اور یہ دونوں پھر سے مل کر بہت ہی انٹیمیٹ ہوتے ہیں اس کے بعد گیری اٹھتا ہے اور اٹھ کے دیکھتا ہے تو نتاسا ایک بڑی عورت بن چکی تھی اب نتاسا اسے بتاتی ہے کہ میں ایک دوا کھانے سے دوا لیتی تھی جسے میں جوان ہو جاتی تھی لیکن اس عورت کو کسی نے کل رات کو مار دیا ہے اس ان کے گیری ہیران ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے اس عورت کو مارا تھا اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے گیری بھی پھر سے بڑھا بن جاتا ہے کہانے کی انٹ میں یہ دونوں دردے سے وہیں پر مار جاتے ہیں کیونکہ ان دونوں نے دوا کو بہت زیادہ کھا لیا تھا اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے